موسیقی ہیلتھ سے لے کے انوارمنٹ رین آروسٹنگ اور اسپورٹس ایکٹیوٹیز ہیں ہمارے پاس انوارمنٹ پہ ہمارا بہت اچھا کام ہے اور یہ مختلف نوعیت کے ہم ڈرائیوز کر رہے ہوتے ہیں ونٹر ڈرائیوز ہوتی ہیں سردیوں کے اندر غریب لوگوں کو ہم گرم کمبل سلہاب گدے جو سٹریٹس پہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں انہیں ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو مریض ہوتے ہیں ملٹیپل ڈائریکشن میں ان کی خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں موتیا کے آپریشنز تقریبا ہم نے ان تین سالوں میں دو سے تین حضر کروا دی ہیں فریفٹ کاؤس پبلک کے لیے اور اس کے علاوہ ڈسیبلیٹی پر ہم بہت بڑا بار کر رہے ہیں ہم ڈسیبلیٹی کے سرٹیفیکشنز کروا رہے ہیں وہ سرٹیفیکٹس بنتا ہے عام لوگوں کو اس کے مطالق انفرمیشن سے نہیں ہوتی کہ ڈسیبلیٹی ایک ڈسیبل آدمی ہوتا ہے تو اس کے لیے گھر کے لیے بوجھ ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے بوجھ ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے گھر والے انٹرسٹ نہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس ایسے پلانس ہوتے ہیں ہم ان کے سرٹیفیکشنز کروا کر دیتے ہیں سرٹیفیکٹ بنواتے ہیں فریف کاؤس اچھا اس کے تیرہ بینفیٹس ہیں سر سب سے پہلا بینفیٹس کا ہے پانچ پرسنٹ کوٹہ ہے جاپ کے حوالے سے جناب علی دوسرا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر صاحب حصید بندہ ہے ہوا جاس کا ٹکٹ آدھا ہے ریل کا ٹکٹ آدھا ہے جو بڑا سے روزگار آدمی ڈسیبل ہیں اس کے لیے سلسلہ یہ ہے کہ اس کی سیلنگ انکرمنٹس لگ جاتی ہیں اور اس کی سیلنگ لگ جاتی ہے پڑھ جاتی ہے اور اس میں ڈسیبلیٹی لانس اسپیشل لانس کو ملتا ہے اس کے علاوہ کوئی اگر صاحب حصید آدمی ہوتا ہے وہ ویڈاوڈ ڈیوٹی گاڑی ایمپورٹ کر سکتا ہے اور دا ورلڈ کہیں سے بھی چاہے لے سکتا ہے اس سارٹیفیکٹ کی بنیاد پر اچھا تعلیم اداروں میں آسانی سے ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں بچوں کے اس کے علاوہ بیت المال کی طرف سے ان کو فرنڈی اسپیشل فرنڈی کے نام سے ایک اس کی منعی رکھی بھی ہے بیت المال نے وہ تاہیات ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں سالانہ بیسنس میں ان کو چیکس مل رہے ہوتے ہیں جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو ویڈچیٹس مل رہی ہوتی ہیں اور ہماری انجیوز اور دوستوں کی انجیوز مل کر ڈسیبل لوگوں کے لیے آسانیے پیدا کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جوپس پروائیٹس کر رہے ہوتے ہیں اور راشن کی ڈرائیف ہم کر رہے ہوتے ہیں ابھی ہم نے الحمدللہ بیت المال کے پلٹ فارم سے پرائیم نیسٹر صاحب کے سندھ کے فکل پرسن غلام عرباب رحیم صاحب کے ساتھ کوئی مددو کیا ہوا تھا ڈسک سینڈل میں حسین لکھانی ہسپیٹل میں انڈر دا امبریل آف انید لکھانی صاحب الحمدللہ ہم نے یہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں نادر غریب اور بیواؤں میں اور معذوروں میں اور الحمدللہ ہم نے جو مستحق لوگ تھے معذور لوگ تھے جن کو ویڈجوئر کی ریکوارمنٹ تھی ان کو بھی الحمدللہ خاصی تعداد میں ہم نے ویڈجوئرز پروائیٹ کی اچھا ایڈوکیشن کے حوالے سے الحمدللہ انید لکھانی صاحب ہمارے بیت المال کے چیف ہیں پورسن کے اور خود بھی ماشاءاللہ ایک جانی پیشانی سکسیت ہیں اکرہ یونیسٹی کے شیئر میں نے اور جو بھی لڑکے ہیں اس وقت تین مہینے کے کورسز کروا رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم الحمدللہ بھی ہم نے پچیس سمبر کے دن خاصے بچوں کو ہم نے سرٹیفکیٹس وغیرہ دلوائے ہیں فرس بیچ کو نا اور مزید ہم نوجوانوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں فری اف کاؤسٹ ہم آپ کو تین مہینے کا کورس ہوگا ویکنڈ کی گلاسز ہوگی جمعہ افتہ اتوار چھس سے نو اور اس پر جو ہے تعلیم ٹوٹلی فری ہوگی اور سرٹیفکیشن جو اس کی ہوگی ایک رہے یونیسٹی کی طرف سے ہوگی سیکنڈ اسکیل ویلی ہے اسکیل ویلی ایک اسٹیوڈیشن ہے ہوتلنگ کے حوالے سے اور الحمدللہ ٹاپ رینکنگ کا ہے شہر کراچی میں پاکستان میں کی چار برانچیزیں شہر کراچی میں دو ہیں اور یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لوگوں کے لیے ایک اسکیل ویلی ایک اچھا اور بہتر اسٹیوڈیشن ہے اور یہ ایک کیٹیگری ہے ایفیلیٹی ٹو کینیڈا اور جرمنی ورڈ وائیڈ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو دس لاکھ شیف رکوائرڈ ہیں یہ گورنمنٹ کی ڈیمانڈ سائیوی اداروں کے پاس یہاں فری اف کاسٹ ایجوڈیشن ہے جس کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کامیاب نوجوان کے حوالے سے فری اف کاسٹ یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں چھ مہینے اور چار مہینے کے کورسز ہیں یہاں پر اچھا اس میں کورسز چار کیٹیگریز کے کورسز ہیں اس میں پہلا ہے بیکنگ کا بیکنگ کے حوالے سے جو بھی بیکری سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں پیزا وغیرہ شیف سے ریلیٹڈ جو بھی کانٹینٹل ہیں چائنیز ہیں اور لوکل فوڈز ہیں ساری ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ان کے لئے بتاؤں گا ان کا پیزا پیزا پراتھا اتنا ہٹ ہے کہ ان کے پاس سپلائی کرنے کے لئے ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس یہ جو ہیں ڈیوائسز جو ہوتی ہیں جس پہ آرڈٹس آ رہے ہیں تو ان اس کو بیزی کر دیتے ہیں اتنا ماشاءاللہ اور یہ ہم نوجوانہ گھر ہمارے صرف ایک پروڈکٹ پکڑ لے ہیں نا سر پیزا پیزا پراتھے گی میں بولتا ہوں اس ٹریننگ کے بعد الحمدللہ دنوں میں مہینوں میں وہ لگ پتی ہو جائیں گے اور الحمدللہ یہاں پر لوگوں کے ہاتھ میں کہتا ہوں سونے اور چارنگے بناتے ہیں یہ دارہ نا جی اچھا جی تھرڈ اس پر آ جائیں اس پر ریسٹورنٹ منیجمنٹ کے حوالے سے کہ ریسٹورنٹ کو رنگ کس طرح کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے مطالق تمام ایڈوکیشن دی جاتی ہے کرکولم پڑھا جاتا ہے جرمنی کا فورٹ پر آ جائیں کسٹومر کیئر کسٹومر اگر آتا ہے ہمارے پاس کوئی سوگر کمپلینس ہیں کوئی ایشوز ہیں اس کے تو فوری طور پر ریزولف ہوتے ہیں اس کی کمپلینس کو فوری طور پر سیریسٹ ہو کر لی جاتا ہے کیونکہ اداروں کے اندر سب سے پرائیڈیس پر مین چیز ہوتی ہے وہ کلائنٹ ہوتا ہے کلائنٹ کو اگر ہم اچھی سرویسز پروائیڈ کریں گے تو الحمدللہ ایک اچھے بزنس کی علامت ہوتی ہے اور بھی ماشاءاللہ ابھی ہم یہاں تشریف لے کر آئیں ایک انقلابی کام میں تو دیکھ کر میرے تین بچے سوفٹر انجینئر سے ہیں فاسٹ انیسی سے اور ڈیچے سوفا سے انجینئر سے ہیں اور ماشاءاللہ پاکستان کی بچے خدمت کر رہے ہیں اور انٹرنیسنل لیول پر میرے بچوں کا ایک بیٹی میری جرمنی میں میں یہاں آیا تو میں بڑا حیرت میں اپتلا ہوا یہاں پر ایک ڈیوائس کے اندر انہوں نے سو پروگرامز رکھے ہیں بتیس جی بی کے ڈیوائس ہے اس سے جو بے روزہر لڑکے ہمارے ہیں جو یونیورسٹی نہیں جا سکتے جو کالیج نہیں جا سکتے جن کے پاس کچھ سند نہیں ہے جہاں بھی جاتے ہیں سند کی ضرورت ہوتی ہے جی اگر انٹرنیسنل کرنے کے لیے وہ میٹر کا سرٹیفیکٹس آئی ہے آپ نے اگر یونیورسٹی میں جانا ہے تو آپ کو انٹر کا سرٹیفیکٹس آئی ہے یا کسی سرٹیفیکٹس کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ واجبی سے تعلیم کے ساتھ آپ الحمدللہ ساری چیز سیکھ سکتے ہیں بہت ایزی ایکسز میں اپنے گھر میں بیٹھ کر ون ونڈو آپریشن کے طے اور اس کا ایکسپلوجر انٹرنیسنل لیول کا ہے ورلڈ لیول کا ہے اور دیکھیں اس میں پاکستان میں اگر نہ ہماری جرنیشن بیروزگاری کا جو لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ میرے پاس اومن لوگ آ رہے ہوتے ہیں جابز لگوا دیں سرکاری جاب لگوا دیں یہ اگر واجبی تعلیم کے ساتھ اگر لوگ کورسز کر لیں تو میں نہیں سمجھ سا ہوں کہ کوئی بندہ بیروزگار رہے گا یہاں معاشرے میں نا جی اور الحمدللہ جو لوگوں میں مایوسی ہے نوجوان نسل میں جو مایوسی ہے خودکشی جو تاثروں آ رہے ہیں یا غلط رہ روی پر چل رہے ہیں یا نشے میں جا رہے ہیں یا چوریوں میں جا رہے ہیں اس کو سدباب ہو جائے گا الحمدللہ اور ایک possible direction کے تحت یہ کام ہوگا اور انہیں ہم الحمدللہ فل طرح سپورٹ کرنے لئے تیار ہیں ہر زگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں نوجوان نسل کے لئے پینہ اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی بھی قوم ہماری قوم کسی بھی نویت کی کسی مایوسی میں رہے ٹھیک ہے یہ قوم ہے اس کے بچے میرے اپنے اولاد ہیں اسی شہر سے مجھے عزت ملی ہے اور میں اس شہر کی کوئی بھی problem کسی بھی نویت کی کوئی بھی issues ہیں ان کے لئے میں چوبیس گھنٹے حضر خدمت ہوں دیکھیں کسی بھی قوم میں سب سے اہم رول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نوجوانوں کا اور الحمدللہ ہماری جو جرنیشن ہے سکسٹی پرسنٹ جو ہیں نوجوان ہیں اس میں لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں ماشاءاللہ پرائیم میسٹر کا ٹوٹل فوکس نوجوانوں پر ہیں دیکھیں ایک سو انیس یونسٹیوں کو پرائیم میسٹر صاحب الحمدللہ بچوں کی اسکولر شفزیمی انہوں نے جو پرائیوٹی یونسٹیز بھی ہیں گورنمنٹ یونسٹیز بھی ہیں تقریباً پچھتے سال تقریباً چھے لاکھ بچوں کو اسکولر شفزیمی گئی ہیں کامیاب نوجوان کے تحرم اور خان صاحب کا ویجن یہ یہ کہ ہم نے اپنی قوم کو مایوس نہیں کرنا ہے اور اس کو ہم نے مایوس سے نکال کر ایک ایسی ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے دیکھیں دنیا کے لوگ جو ترقی کر رہے ہیں صرف کمپیٹر کے نالج کے بنیاد پر وہ گبرانی کر رہے ہیں آج کل دور ہے آئی ٹی کا اور ہر نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آئی ٹی کی طرف لے کر آئے اس کا ملٹیپل ڈائریکشن میں اور اس کا ایکسپلوجر ورڈ وائیڈ لیول پر ہیں یہ نہیں کہ لوکل کوئی آپ کا بات سنے آپ سموسے بنا رہے ہیں پکوڑے بنا رہے ہیں محلے والوں کو دینے نہیں تو خراب ہو جائیں گے یہ تو ڈیمانڈز اس کی انٹرنیشنل پر اتنی ہیں تھرڈ وائیڈ کنٹریز جو ہیں یہاں پر بچوں کو باہر کے جتنے یہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں سوفیئر ہوسز بنے میں کرتے اصل میں کہیں آرڈریز ان کے پاس ورڈ وائیڈ لیول کی ہوتے ہیں مختلف فروڈیکس ہوتی ہیں وہ فروڈیکس یہاں پر نوجوان لڑکوں سے بنوا کر وہ رن کر رہے ہوتے ہیں کوئی سوفیئرز ہوں یا کوئی اور پروگرامز ہوں الحمدللہ ہم اگر چاہے ہیں ہماری قوم چاہے ہیں اگر کرزے کی نالت سے نکلنا جہالت سے نکلنا تو یہ پروڈیکٹ جو ہے نا ہمارے لیے ہیں بہت فیتفل ہیں اور میں پورے پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہرہوالے سے ان کے ساتھ ہیں میں پاکستان نیوز آیا اور میں نے یہاں بہت انرجیٹک بچوں کو دیکھا اور میرا دل بہت خوش ہو گیا کیونکہ میں نے ان بچوں کو موسیقی